الحمدللہ رب العالمین وہ تمام لوگوں کو پالتا ہے پوزتا ہے سب کو کھلاتا پلاتا ہے اور سنیئے ہم ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ہم کس کو بلاتے ہیں سنیئے ہم کس کو بلاتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اور اگر گاؤں میں ہمارا دشمن ہے کوئی تو ہم اس کو نیوتا نہیں دیتے ہم اس کو دعوت نہیں بیشتے کیوں؟ یہ ہمارا دشمن ہے یہ ہمارا دلوتی ہے یہ ہمارا مخالف ہے ہم اس کو دعوت نہیں دیتے ہم کس کو بلاتے ہیں اپنے قریبی کو اپنے رشتہ دار کو اپنے دوست کو لیکن اللہ رب العالمین اس دسترخون پر اس زمین پر یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے اس کی نظر میں کوئی دوست کوئی دشمن نہیں جب اس نے اس دنیا میں پیدا کیا تو وہ سب کا خیال لگتا ہے سب کو کھلاتا ہے دیکھ لیجئے آج آپ نے کھانا کھایا ہے آپ ہی کے گاؤں میں بہت سے غیر مسلم ہوں گے انہوں نے بھی کھانا کھایا ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو وہ اپنے دسترخان سے کسی کو بھوکا نہیں اٹھنے دیتا ہے کسی کو بھوکا نہیں جانے دیتا ہے ہم لوگ کس کو کھلائیں گے اپنوں کو دشمنوں کو ہم اپنے قریب پہ نہیں آنے دیں گے لیکن اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے یقین نہیں آتا تو آئیے میں تمہیں ایک ایسا منظر بتاتا ہوں ایک ایسے واقع کی طرف لے کے چلتا ہوں جو واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے تاریخ میں آتا ہے عبراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے عبراہیم علیہ السلام کبھی تنہا اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی مہمان کو بلا کر اپنے دسترخان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے ایک بار کوئی نہیں ملا نکل گئے گھر سے بہار جھونڈنے لگے تو ایک بزرگ ایک بڑھا آدمی دکھائی دیا مجوسی تھا وہ مجوسی جانتے ہیں آگ کی پوجہ کرنے والا وہ کون تھا مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والا آگ کا پجاری آگ آتش پرس حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا بابا بھوک لگی ہے بولا ہاں چلو میرے گھر پہ کھانا کھالو بھوکے کو کیا چاہیے دو روٹی وہ چل لیا چلو کھانا کھالیتے ہیں جیسے ہی عبراہیم علیہ السلام نے دسترخان بچھایا کھانا لگ گیا گوڑھا بیٹھا عبراہیم علیہ السلام نے کہا بابا کھانا کھاؤ اس بولے نے لقمہ اٹھایا سالن لگایا موہ تک لے گیا اور موہ تک لے جاتے وقت اس کے موہ سے نام نکلا بِاسْمِ نَار اس بولے نے کہا بِاسْمِ نَار میں آگ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں آگ آگ کا پجاری تھا آگ ہی اس کا خدا تھا آگ کب کمعبود مانتا تھا آگ کی پوچھا کرتا تھا اس بولے نے کیا کہا بِاسْمِ نَار آگ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کھانا عبراہیم علیہ السلام نے کھات پکڑ لیا اس بزرگ کا کہا بابا لقمہ نیچے رکھو لقمہ نیچے رکھو اس بولے نے نیچے لقمہ رکھ دیا اس بزرگ نے دسترخان پر لقمہ رکھ دیا عبراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے اللہ نے آگ نے نہیں دیا اس لیے اس کھانے پر نام لو بِاسْمِ اللہ نام لو بِاسْمِ اللہ اللہ یہ کھانا میرے اللہ نے دیا ہے اس بزرگ نے کہا عبراہیم میں تمہارے اللہ کو مانتا ہی نہیں اس بزرگ نے کہا عبراہیم میں تمہارے اللہ کو مانتا ہی نہیں کھانا کھاؤں گا تو اپنے خدا کا نام لوں گا تمہارے خدا کا نہیں عبراہیم علیہ السلام نے کہا اگر میرے رب کا نام نہیں لیتے ہو تو جاؤ یہاں سے جاؤ جو تمہارا خدا ہو اسی سے مانگ لو جو تمہارا رب ہو اسی سے مانگ لو جاؤ اس دسترخان پر میرے رب نے کھانا دیا ہے تو میں کھانا ہوگا تو میرے رب کے نام سے کھانا ہوگا ورنہ نہیں بوڑے نے کھانا چھوڑ دیا اور چلا گیا کہنے لگا ابراہیم جب میں تمہارے خدا کو اپنا خدا نہیں مانتا میں آگ کو اپنا خدا مانتا ہوں تو پھر میں تمہارا خدا کا نام کیوں لوں اٹھ کے چلا گیا جانے لگا سو دو سو قدم چلا گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیا جبرائیل حکم لے گئے آئے اللہ کا جاؤ تمہارے رب نے حکم کیا ہے اس بولے کو بلاؤ اور دستر خان پر بیٹھ کے کھانا کھلاو وہ جس کا بھی نام لے رہا ہے لینے دو وہ جس کا بھی نام لے رہا ہے لینے دو ابراہیم علیہ السلام گئے بھاگتے ہوئے اس برزرگ سے کھا بھولے سے بابا چلو اس نے کہاں کھانا کھالو کہاں 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 تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا کہاں مت لینا آیا بیٹھ گیا دستر خان پر کہنے لگا ابراہیم یہ سورج پشم سے کیسے نکل گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بھگایا تھا اور یہ کہاں تھا میرے رب کا نام لو میں نے نہیں لیا اب میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اب آپ نے پھر مجھے بلا لیا اور آپ کہہ رہے ہو جس کا نام لینا ہو لے لو لیکن کھانا کھالو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں آئے بزرگ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میرے رب نے کہا ہے آئے ابراہیم اس پوڑے کی عمر نبی سال ہے کیا تمہاری عمر نبی سال ہے اس پوڑے نے کہا ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ اس پوڑے کی عمر نبی سال ہے اس نے اس نبی سال کی پوری عمر میں اس نبی سال کی پوری زندگی میں اس پوڑے نے کبھی ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا لیکن اس کے باوجود میں اس کو نبی سال تک کھلاتا رہا نبی سال تک کھلاتا رہا آئی اپراہیم جب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے میرا نام لیا یا نہیں لیا لیکن میں نبی سال تک بغیر میرا نام لی اس بزر کو کھلاتا رہا اس بولے کو کھلاتا رہا تو تم کون ہوتے ہو اس بولے کو اپنے دسترخان سے بگانے والے اس نے تو نبی سال سے میرا نام نہیں لیا جب میں نے اس کا خیال لکھا جب میں اس کو کھلاتا ملاتا رہا تو تیرے رب کی ربوبیت تو یہ گوارہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ تیرے دسترخان سے بھوگا اڑ جائے ابراہیم اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ اس لیے میں پکڑ کے لائیا ہوں کھاؤ جب میرے رب کو اعتراض نہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے میرے رب کا نام تو تُو نے نبی سال سے نہیں لیا میرا رب کہتا کہ میں نے نبی سال اس کا خیال لکھا تو آج کیا ہو گیا ہے کھا لے بابا کھا لو اس بوزرگ کے کہا ہو میں آنسو آگئے اور روتے ہوئے کہنے لگا ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ پہلے میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے جو نبی سال تک اس کا نام نہ لیا پھر بھی کھلاتا رہا پھر بھی پھلاتا رہا اور آج بھی اس کا نام لینے کے باوجود اس نے ہم کو بلوا لیا آپ کے ذریعے اور بھوکا دسترخان سے نہیں جانے دی رہا ہے اب دیکھیں یہ آیت کتنی اچھی لگتی ہے الحمدللہ رب العالمین وہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کھلاتا ہے مومنوں کو ہی نہیں کھلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں کھلاتا ہے بلکہ وہ ان کا بھی خیال دھتا ہے جو نبی نبی سال تک اس کا نام نہیں لیے وہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں رب المومنین نہیں صرف رب الجن نہیں صرف رب الانس نہیں صرف رب الملائکہ نہیں صرف رب میں نباتات نہیں رب میں جماعتات نہیں وہ ساری قائدات کا رب ہے اور جس طرح وہ ہمیں کھلاتا ہے غیر مسلم کو بھی کھلاتا ہے ہماری ناک کی خوشبو اتنی تیز نہیں ہم ایک پھل بھی خریدتے ہیں تو اس کو اٹھا کر پہلے سنتے ہیں کہیں خراب تو نہیں ہے سلت تو نہیں گیا ہے لیکن اللہ نے چھوٹی کے اندر ایسی ناک رکھی ہے کہ ایک میل ایک منزل دو منزل کی اونچائی پر بھی اگر مٹھائی رکھی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے رینک دے ہوئے اس دو منزل کی اوپر بھی چڑ جائے گی اور اپنی مٹھائی پر پہنچ جائے گی اس سویٹ کو حاصل کر لے گی اللہ اس چھوٹی کو بھی کھلاتا ہے اس کیلے اور مکنوں کو بھی کھلاتا ہے سمندر کی تاریکیوں میں پانی کی تہمے رہنے والی مشلیوں کو بھی کھلاتا ہے ایک پودے کو بھی وہ پال پوز کر بڑا کر کے اس میں بھی پودے لگاتا ہے میرے بھائیوں وہ رب العالمین ہے وہ سب کا خیال لگتا ہے